موسیقی اسلام علیکم لیڈیز این جنکلمن آج ہم لیکچر نمبر ٹوئیٹی سیون پہ ہیں اس کورس کے اور آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹوپک پہ ڈسکرشن کریں گے اور اس کے پیچھے ہم نے اس کے جو ضروریات ہیں اس ٹوپک کے وہ ہم نے بلڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو ایزا سرپرائز نہیں آئے گا آپ نے یہ ٹرم بہت دفعہ سنی ہوگی سی آر ایم اور سی آر ایم کا مطلب ہے کسٹمر ریلیشنشپ مانیجمنٹ اور نوملی اس کو بہت سارے لوگ مختلف انداز میں لیتے ہیں بیفور ای بیگن بھی ٹوپک میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت کہ آپ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ٹو ویریز اس ٹرم کے معنی اور جس طرح اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری میں بیٹھے ہیں یا آپ آئی ٹی کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ سی آر ایم کو ڈیٹا بیس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور وہ بات بھی ایسی کرتے ہیں اور اکثر ہو بیشتر یہ کنفیوجن بزنس سکولز میں بھی پائے جاتا ہے جو مینجمنٹ سکولز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کی میں بات کر رہی ہوں باہر تو یہ کنفیوجن ہرگز نہیں ہے کہ وہ سی آر ایم کو ایسی کرتے ہیں جو کہ ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے سی آر ایم اس پیوری پیوری ای مارکٹنگ ٹرم اور کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ یہ تین لفظوں کا مخفف ہے اب کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ میں کئی چیزیں آتی ہیں اب کسٹمر ریلیشنشپ مقینٹ دو ریلیشنشپ ریلیشنشپ مینجمنٹ سے مینجمنٹ میں که درلیشنم software use کر سکتے ہیں مگر what is going on as an interaction between the brand and the customer or the consumer that is important how to maintain it how to retain it how to upgrade it یہ بہت معنی رکھتا ہے تو آج کا topic ہے managing CRM across cultures a marketing perspective یعنی مختلف cultures میں requirement علیدہ ہو جاتی ہے CRM کی you just cannot say کہ آپ نے فون کیا ہلپ لائن کو اور وہ کہا کہ آپ نے انگریزی میں سروس لینی ہے تو پریس زیرو آپ نے اردو میں لینی ہے تو پریس ون آپ نے اردو میں لینی ہے تو پریس ٹو پھر وہ آپ کریں پھر آپ کو کہتے ہیں آپ نے یہ معلوم کرنا ہے تو یہ کریں یہ بٹن دبائیں یہ معلوم کرنا ہے یہ بٹن دبائیں یہ معلوم کرنا ہے اچھا یہ آپ یہ ریکارڈنگ سنیں گے اکثر بیشتر یہ ہوتا ہوگا کہ آپ یہ ریکارڈنگ سنتے ہوں گے تو آپ کہتے ہیں گے اوہ مائی گاڈ یہ تو پورا ایک منٹے تو اسی میں لگ گیا کہ میں سنی رہی ہوں کہ یہ سنی یہ کا ہے اس نے یہ کیا ہے اس نے یہ کیا اور سمٹائمز it always matters sometimes کہ most of the times people wait for the operator or a customer service person to come on on the line and speak with them تو وہ بھی ایک بہت مانے رکھتا ہے کیونکہ آپ person to person contact اور وہ آپ سے کس طرح ڈیل کرتا ہے کس طرح آپ کو help out کرتا ہے کس طرح آپ کو سمپل چیزیں سمجھاتا ہے چاہے وہ سمپل ہوں چاہے وہ difficult ہوں right تو یہ from culture to culture یہ matter کرتا ہے جو لو کانٹیکس کلچر ہیں وہ automated you know جس طرح یہ press one press two اس پہ they would be happy کہ چلیں ٹھیک ہے یوں 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 کر لیا جو جو high کانٹیکس کلچر ہیں ان میں ہوتا ہے کہ personalized چیز تو personalized چیز پہ بہت matter کرتا ہے اور اگر آپ اپنے اردگرد بھی دیکھیں تو میں آپ اسے retailing پہ بات کرتی ہوں کہ اگر آپ بزار جائیں تو وہ دکان پہ آپ زیادہ جانا پسند کریں گے جہاں پہ دکاندار یہ salesperson جو ہے وہ آپ کو you know آپ سے مراج صفاپ نہیں ہے بلکہ ہر جو کہاں کہتا ہے اس کو ایک specialized retention دیتا ہے کہ جی آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے یا آپ کو کیا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے وہ آپ کو کیٹر کرتا ہے تو بلکل اسی طرح جب آپ after sales service پہ ہوں یا آپ کو banking پہ ہوں یا آپ اور کوئی service provider ہوں تو personalized جو آپ one to one relationship بناتے ہیں that does make a difference اور یہ آپ کے telcos جو ہوتے ہیں telecom companies یہ acceleration maintain کرتی ہیں سب سے زیادہ پہ banking services ہوتے ہیں وہ maintain کرتی ہیں CRM کو اور بھی ہیں جو کرتی ہیں جو like for example آپ national foods کو لے لیں وہ CRM بہت اچھا maintain کرتا ہے ڈالڈا کو لے لیجئے وہ بہت اچھا maintain کرتا ہے اب آ جاتے ہیں یہ جو آپ اپنے visual دیکھ رہے ہیں اپنی screen پہ یہ تصویر میں نے اسی یہاں پہ ڈالی کیونکہ یہ نیٹ پہ بڑی چلی تھی اور اس میں as a joke لیا گیا تھا کہ یہ ساری خواتین حجاب میں ہیں اور یہ ان کے جو صاحب ہیں رشتہ دار وہ ان کی تصویر کھینچ رہے ہیں تو اس کا joke یہ بنایا گیا تھا کہ ارے تو یہ سب نے مو ڈھاکا ہو ہے تو پتا کیسا چل رہے کون اور پھر تصویر لینے کا کیا فائدہ کیا پتا چل رہے ہے اب یہ یہ ہمیں مست ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو مارکٹنگ میں سیلف ریفرنس کرائیٹیریا بھی کہتے ہیں مگر کسی چیز کا بھی مزاق اُڑانے سے پہلے یا کسی چیز کو رد کر دینے سے پہلے اس جگہ کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اس کے رسومات کو جاننا بہت ضروری ہے تہذیب اور تمدن کو جاننا بہت ضروری ہے اور بلکل اسی طرح ایک سٹرائٹیجی ایک جگہ کیلئے ٹھیک ہو گی اور ایک سٹرائٹیجی دوسرے جگہ کیونکہ کلچرل آسپیکٹ سٹفر کرتے ہیں ٹھیک نا تو کلچر جو ارب لینڈ کا ہے اس میں ایک بہت امپورٹن کیونکہ دیکھیں کلچر کے دو میجر سوسر ہیں ایک ریجنل جو آپ کے رسومات ہوتی ہیں وہ کلچر کو اس کی نشو نما کرتی ہیں اور اس سے آپ کلچر بنتا ہے اور ایک امپورٹن فیکٹر ہے جو پریکٹس مجاریٹی ریلیجن ہے اس میں سے جو ہے جو آپ کے نوم ہیں وہ کلچر میں وہاں سے آتے ہیں تو چونکہ ارب لینڈ میں پریکٹس مجاریٹی ریلیجن اسلام ہے اور وہاں پہ ہجاب بھی لیا جاتا ہے تو بلکہ مست ہے کچھ کنٹری مہارب کی خواتین ہجاب لیں گی اور بغیر ہجاب کی نہیں جائیں گی تو یہ اگر آپ تھوڑی دیر دیکھیں تصویر کو تو یہ کسی گھومنے کی جگہ پہ گہم ہیں کہیں باہر کی بھائر تو وہ بھائر کی بھائر کی بھائر 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 بھائی بھائی مگر یہ ایک پٹیکلر کیونکہ وہ بھائی ہیں شاپنگ وغیرہ کر رہے تو انہوں نے پرخے پہنے سو یو know the thing is یہ آپ بتانے کی تصویر لگانے کی وجہ یہ تھی کہ different culture requires different strategies in marketing and that is why importance of culture and consumer behavior is immense ٹھیک اور آج ہم to maintain customer and build on the relationship اس کے بارے میں بات کریں across different cultures within a country different cultures ہوتے ہیں and why CRM is important because you see ultimately it builds on to brand equity اور association develop ہوتی ہے loyalty develop ہوتی ہے یہ دو important جز ہیں equity کے ٹھیک ہے تو اچھا اب میں آپ کو آج کوئی عربستان پہ اسلام پہ آپ کو لیکچر نہیں دے رہی مگر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں اس حوالے سے کہ آپ کوئی دیفرن فیل تو آج ہم اپنے لیکچر میں جو اگزامپل دیں گے اس میں آپ کو مختلف جگہوں کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے نا تو یہ جو بھی ہم نیکس ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بیسیکلی ایک ایمی چور ویڈیو ہے موسٹ پراببلی کسی سیل فون سے بنی ہوئی ہے اور یہ بھی اپلوڈ تھی نیٹ پہ اور یہ ایک فنومنہ بتا رہی ہے ٹھیک ہے سو ایم گوئن تو دسکس تس ویڈیو کہ اس کے پیچھے مارکٹنگ ایسپیکٹس بھی کیا ہیں اور ریلیجیس ایسپیکٹس بھی کیا یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم بات کرتے یہ ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے نیٹ یہ بیگ گراؤنڈ میں طلاوت بھی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے پھر اس نے پیر اٹھا لیے سیٹ پہ اور ہاتھ چھوڑ دی گاڑی پھر بھی اور انجن بن کر دیا اس نے گاڑی پھر بھی چل رہی ہے زیرو سے ون ٹوئنٹی ون فورٹی پہ گئی اور پھر واپس سپیڈ نیچے کرتے وے واپس زیرو پہ آگئی سٹارٹ کیے خود ہی سپیڈ اس نے لیا اور خود ہی آگئی دیکھنے والے اس کو دو نظریہ سے دیکھ سکتے کہ اس کے پیچھے کوئی جادوی طریقہ ہے کچھ جادوی طریقہ سے مرحاد یہ کہ کچھ ٹرکس وغیرہ یوز کی گئی ہیں اور یہ وہ کہہ سکتے ہیں جو پرحاب نہیں جانتے اس کے بیکگراؤنڈ تو لیٹس دسکا سم بیکگراؤنڈ بیفور بی کم آن ٹو کسٹرم ریلیشنشپ آسپیکٹ وہ بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو شاٹ ہے یہ ویلی آف جن کا ہے ویلی آف جن جو ہے مدینہ تل منورہ سے تھوڑی دور آگے پہلے آتا ہے اور اس کی بیکگراؤنڈ ہسٹری یہ ہے کہ جب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس میں جن وں انس دونوں ہی تھے جن نے اس دعوت کو خبول کیا تو اس میں جو اچھے جن تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تشریف لے کیونکہ ہم نے اسلام خبول کیا تو ہم کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ لوگ جو آپ کے ہم خیال ہیں ان کو لے کے آپ فلان جگہ چلے جائیں تو یہ جن ہے اس جگہ پر یہ ہیں تو یہ مطلب ان کا دیرہ ہے سمجھیں یہ کوئی نقصان اب اگر یہ کہنا کہ ہم جن وغیرہ پہ بلیو نہیں کرتے وہ آپ کی اپنی چوئس ہے تو یہ خیر کہا یہ جاتا ہے کہ ان امپورٹن رول تو پلی ای ان اف ٹائمز جب وہ آمہ کے ڈان ہوگی اس ٹائم پہ بھی تو خیر انیوی تو یہ وہ وہاں رہتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچ جاتے پس یہ سپیڈ اپ کرتے ہیں آن یور وی ٹو مدینہ منورہ اور یہ تو اس کا یہ اب اس کا مارکٹنگ اسپیکٹ یہ ہے کہ جب لوگوں کو اس کی اویرنس ہوئی اور جب لوگ عمرہ وغیرہ کرنے اور حاضری دین مدینہ تل منورہ جاتے تو جب ظاہری بات سائیڈ سینگ بھی ہوتی ہے مختلف مقامات جو آپ اسلامی ویو پوائنٹ سے بہت مانے رکھتے ہیں وہاں بھی لوگ جاتے ہیں تو ویلی اف جن بھی جاتے ہیں تو ایکسپیرینس سس یا فرس ہینڈ اور یہاں پہ ٹوریس ٹریٹ آلدھو اس کو سعودی گرمنٹ اتنا پرموٹ نہیں کرتی مگر یہ بائی ورڈ آف ماؤت کافی یہ چیز پاپلر ہے تو وہاں پہ آپ کو کیپ ڈرائیورز ملیں گے جو آپ چارج یو فور ایٹ اف کارس یہ ایکسپیرینس کے لیے اور وہاں پہ آپ کو ٹوئی باری گاڑی نہیں ہوتی ویسی کہ آپ گاڑی لے لیں اور وہ بتاتے کہ دیکھیں یہ خود چلتی گاڑی تو خیر اس کے بیچے تھیوری جو میں نے جیسے کہا کہ نون بلیورز یا سکیپٹیکل بلیورز جو ہیں وہ اپنی تھیوری تو ان کی جاریوں ساری ہے مگر this is فیکٹ and not a kind of a skepticism kind of a thing so اس کے مارکٹنگ ونچرز بھی لوگ پرموشن اور ورڈ ماؤت سے تو جو ریلیجیس بلیورز والی بات ہے تو اس کی اہمیت اس جگہ کی اس لیے بھی ہے اور وائی سردی گرمنٹ is not پرموٹ it as a site وہ میں کسی بھی سائٹ کو اتنا پرموٹ نہیں کرتے that's not part of their یا کرتے ہوں گے تو وہ بہت you know marketing is an aspect which is kind of missing in that part of the world جو کہتے نا بلیٹ مارکٹنگ تو بڑی وہ کوورٹ مارکٹنگ کرتے ہے اور نہیں کرتے تو اس کے لحاظ سے آپ اپنی ریلیشنشپ جو strategy ہے وہ آپ دفرن سریح سے device کرتے ہیں ٹھیک so word of mouth is more popular than perhaps advertising it's not that advertising is not there it's just that it is done in a different form right promotion is done in a different format تو CRM کے کیا tasks ہیں کیا اس کی importance ہیں کیا اس کی duties ہیں let's have look at that setting objectives and targets in order to maintain a customer relationship you need to set objectives you need to highlight the targets that you want to achieve in order to build loyalty and association in order to develop equity so setting up CRM goals and objectives of a brand if you planning Kirsten Kartey in order to achieve these objectives and targets organizing actions needed to achieve these goals then planning what needs to be done in order to achieve the targets then organizing allocating resources to accomplish targets so now you making marketing plan sales plan promotion plan CRM plan this is promotion sales CRM these sub sets in a broader picture marketing plan so organizing allocating resources can change fourth step step directing implementation leading the organization towards the goals controlling monitoring thing that you that you have done implementation and every step there was no loophole that was not monitoring performance of the brand ٹھیک ہے تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ CRM tasks ہیں جو target اور objectives کو achieve کرنے کے لیے یہ mention کی جاتے ہیں یہ similar to a marketing plan ہے آپ سمجھے پھر ہم آتے ہیں effect of cultural values on marketing ابھی ہم شروع میں اس لیکچے کے بات کی تھی کہ cultural norms culture practices cultural values they do matter in in when you are devising a when a brand is devising a strategy right relating to any of its aspects of marketing including CRM so we have to be very concerned about how it differs from the other perhaps strategy in other region so the way tasks and responsibilities are performed will be examined in the light of key number of cultural values یعنی کہ cultural model کیا ہے these cultural values emerged from cultural dimensions found by scholar کئی cultural dimensions ہیں جو hofsted کے ہیں وہ بھی uncertainty avoidance masculinity femininity power distance time factor اور جو sources ہیں culture کے جو جہاں سے آپ اپنے اپنے norms کو لے کے آتے ہیں یعنی کہ your religion sources your regional sources یہ بھی معنی رکھتے ہیں پھر eight cultural value orientations have a considerable influence on the way managers perform their activities ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم بات بھی کریں گے کو کونسی value orientations ہیں ہاتھ جس کے جو مدے نظر رکھنا پڑتا ہے کسی بھی brand کو when it is you know laying out a plan be it a promotion plan be it a sales plan be it a CRM plan or a marketing plan in a holistic view پھر ہم آتے ہیں کہ these cultural value orientations will be examined together with their impact on the management activities تو اب ہم یہ compare کریں گے different orientations کو اور دیکھیں گے کونسی strategy زیادہ تر کس orientation کے لئے بہتر ثابت ہوتی اچھے اب ہم before we go into into discussing the eight orientations just to give you an idea یہ ایک high context culture کا again this is not my doing میں نے آپ لوگوں ہی کے لئے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا perspective ایک الیدہ religious concept ہے ٹھیک ہے this is a hindu phenomena اور اس میں یہ ایک documentary کا part ہے اور اس میں یہ یہ hindu religious phenomena ہے تو before i comment on that or anyone of us comment on that یہ hindu scholars جو ہیں وہی یہ بتاتے ہیں کہ یہ phenomena ہے کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے اور وجہ کیا ہے کہ ان کے جو سادھو ہوتے ہیں ان کے جو منکس ہوتے ہیں ہندوز کے وہ levitate کرتے ہیں یعنی کہ ہوا میں مولخ ہو جاتے ہیں اور ہوا میں جب مولخ ہو جاتے ہیں تو ان کے جتنے بھی پیروکار ہوتے ہیں وہ بہت ہی گرویدہ ہو جاتے ہیں اس سادھو کے تو یہ background میرے خیال میں یہ common phenomena ہے ان کے ان کے religion میں ان کے practices میں ان کے culture میں تو یہ پیروکار ہوسکیم کیا سیاں سیکلر اپنے آپ کو کہتے ہیں سیکلر یعنی کہ کسی مذہب کو نہیں وہ سب برابر ہیں ان کے لئے مگر پری ڈامننٹلی یہ ایک ہندو سوسائیٹی ہے اور پری ڈامننٹ ریلیجن جو ہے وہ ہندو ہے ہندویزم ہے اچھا اب ہیبنگ سیڈ دار تو وہاں پہ مارکٹنگ اور ہے بھی ہائی کانٹیکسٹ کلچر انجین سوسائیٹی جو ہے یہاں پہ جو مارکٹنگ سٹراتیجیز ہیں یہ اگر آپ دیکھئے گا اس پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو کافی اگریسیو بھی ہوتی ہیں ان کی اربن مارکٹنگ لیدہ ہوتی ہے اور رورل مارکٹنگ لیدہ ہوتی ہے اور چونکہ کنزیوم بیس آپ کے عبادی وہاں پہ اتنی ہیں تو وہ اس کو پروجیکٹ بھی ایسی کرتے ہیں اور دی یوز گلیمر انٹو دیئر پروجیکشنز ٹھیکی نا اب آپ نے آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ریلیجن میں ہے ایک گلیمرائزیشن آف ٹھینگز تو وہ رفلیکٹ ہوتا ہے ان کی مارکٹنگ سٹراتیجیز میں بھی اور یہاں پہ سب سے زیادہ برینڈ امبیسیڈوریل رولز جو ہیں جیسے پہلے کے زمانے میں سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کہتے تھے وہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر آپ لے لیں تو سب سے زیادہ آپ کو انڈیا میں ملیں گے اور اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ وجہ سمپل یہ ہے کہ کیونکہ کلچرل آسپیکٹ اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ آپ کو مائنڈ سیٹ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ریلیجن جو ہے اس میں کئی ڈائیٹیز ہیں تو وہاں پہ آئیڈل ورشپ کسی ایک آئیڈل کی نہیں ہوتی ایک ڈائیٹی کی نہیں ہوتی وہ نیومرس ڈائیٹیز کی ورشپ کرتے ہیں اور سورج کی بھی کرتے ہیں مطلب چوہے کی بھی کرتے ہیں سام کی بھی کرتے ہیں گائے کی بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی بھی جو ایک ستارہ ہے نا جب تک وہ چمک رہو ہوتا ہے وہ ان کے لیے ایک آئیڈل بن جاتا ہے تو اس کی ورشپنگ شروع ہو جاتی ہے انہا سینس کے مارکٹنگ فرم مارکٹنگ پرسپیکٹیو تو اگر کرکٹنگ سٹار ہے تو جس میں منندر سنگھ دونی ان کا جو کیپٹن ہے وہ ان کے لیے ایک آئیڈی بن گیا ہے اس کی آئیڈل ورشپنگ ہے تو مطلب اس لیے وہ برینڈ امبیسیڈر ہے بہت ساری چیز ان کا ورات کوہلی ہے برینڈ امبیسیڈر اگر آپ فلم کی دنیا میں آ جاتے ہیں تو کرینا کپور ہے سلمان خان ہے شارو خان ہے آمیر خان سیمسنگ اس میں آتا ہے ان کے انڈیا کے لیے you find رنبیر کپور a lot in ads because he is very popular you find Katrina تو اسی طرح آپ کو جو گلیمرس چیزیں ہیں اس میں آپ کو ان کے وہ مارکٹنگ ایسپیکٹس نظر آتے ہیں کہ وہ برینڈ امبیسیڈرز بنتے ہیں تو اب کسٹمر ریلیشنشپ بلکہ ان فیکٹ میں آپ کو بڑے ایک مزے کی بات بتاتی ہوں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو سپریم نے کچھ ads بنائے ایک دو اکشے کمار اور سناکشی سنہا کے ساتھ اور وہ سپیسیفکلی پاکستانی مارکٹ کے لیے تھے ٹھیک ہے اب سپریم کس کا برینڈ ہے یونی لیور کا برینڈ ہے یونی لیور ایک ملٹی نیشنل کنگلومرٹ ہے جو پوری دنیا میں اگزیسٹ کرتا ہے انکلوڑنگ پاکستان اور انڈیا اور انفرچنٹلی انفرچنٹلی پاکستانی انہی جو سپریم پاکستانی یونی لیور نے سپریم کا ایڈ بنانا تھا تو اگزیسٹ کرتا ہے انڈیا پاکستانی کی انڈیا اور پاکستان کی کہ یہ ایڈ میں سناکشی اور اکشے کو لیں گے کیونکہ اس وقت کوئی 2-4 فلمیں یہاں پہ ریلیز ہوئی تھی یا کے بعد دیگری اور وہ ہٹ ہو گئی تھی انڈیا میں تو ہی ہوں گی یہاں پہ بھی ہو گئی تو انہوں نے کہا ان کو لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں اس وقت تو اور وہ برینڈ امباسیڈرنگ کریں گے ٹھیک ہے نا تو اچھا خیر وہ ایڈ چلے بھی پھر اس میں ایک سیکنڈ ایڈ میں جو اس کا سیکوئل تو اس میں میسج بھی ایکشے نے دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سناکشی کو بتانا کہ کتنا سپریم آپ کو پسند ہے تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں ایک موبائل کا نمبر دیا چار ڈجٹ کا اس پر ڈائل کر کے آپ سناکشی کو خود یہ کہہ سکتے ہیں تو اور اسے ٹیسٹ کرنے کے لئے وہ واقع میں وہ نمبر ورکبل تھا وہ اس میں ریکارڈ میسج ہی تھا سناکشی نے آپ کو آپ سے بات تھوڑی نہ کرنی تھی تو پتہ نہیں کتے لوگوں نے کیا ہوگا اور ام شور کیا ہوگا جسٹ آور اف کریوسٹی تو وہ سناکشی کہتی تھی کہ ہاں مان گئی میں سپریم بہت اچھی ہے اور واقع میں بلا 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 کر کے ٹھیک ہے تو اب کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ ایڈ ایک اور دو ہی چلے کیونکہ ایک ساتھی بنے تھے وہ مگر وہ ایڈ ہرگز نہیں پسند کیے گئے کئی وجہات ہیں ایک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سناکشی اور ایکشے سے صرف انٹرٹینمنٹ کے حد تک اگر ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں دیکھیں انگریزی فلمیں بھی آپ دیکھتے ہیں انگریزی ڈرامیں بھی دیکھتے ہیں انگریزی پروگرام بھی دیکھتے ہیں آپ انڈین بھی دیکھتے ہیں آپ ٹرکیش بھی دیکھتے ہیں تو کیا وہ آپ کے نمائندگی کرتے ہیں نہیں وہ آپ کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں اس لیے آپ وہ فلمیں دیکھتے ہیں وہ ڈرامیں دیکھتے ہیں اور بس جسنا رات کو اگر آپ سوئیں تو آپ خواب بھی دیکھتے ہیں آپ جاگی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتے ہیں مگر ریالیٹی is different so entertainment is like escape from reality so whether you like indian songs or you like english songs it does not mean that they reflect you you as an individual you as a person or you as a part of a society ٹھیک نہیں تو اگر آپ heavy metal سنتے ہیں تو آپ کو heavy metal پسند ہیں heavy metal type of music تو وہ آپ کو پسند ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے mainstream میں آپ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے society کا part ہے No, you don't like or you don't follow things these are just part of entertainment is a different thing کیا چیز آپ کو انٹرٹین کر رہی ہے that's about it ٹھیک ہے تو بالکل اسی طرح انہوں نے کیا تو یونی لیورنے اور پھر they realize کہ people سناکشی اکشے were not there you know i mean like اس کا کوئی impact ویسے نہیں پڑا awareness جو create کرنی تھی انہوں نے because people knew supreme before سناکشی اکشے came into the picture right اور پھر جو انہوں نے marketing بھی کر رہے تھے اس کی وہ typical typical indian glamour تھا جو ہم buy نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہی ہے اور ان کا جو sequel ایڈ تھا اس کا اس میں ساری چیزیں yellow posted کے تمہیں دیکھو کتنے messages آئے وہ اتنا yellow yellow تھا آگے پیچھے کہ it looked more like Lipton's ad because brand colors بھی تو associate کرتے ہیں بندے وہ supreme کا تو لگی نہیں رہا تھا تو وہ پھر انہوں نے اس کو shelf کر دیا تو یہ unfortunate ہے بڑا کیونی لیور پاکستان جو ہے وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچ رہا لوگوں کو نہیں judge کر رہا اپنے consumers کو اپنے target audience کو اور وہ ان کے لئے relationship develop کرنے کے لئے نہیں کر رہا بلکہ I don't know who is making strategy where and coming from where right تو یہ آپ کو ایک background دینا تھا in Indian market کا اور ہمارا جو ان سے تھوڑا بہت difference تھوڑا تو نہیں کافی بات اب ہم آتے ہیں جو 8 orientations کی بات کی cultural models کی تو اگر آپ دیکھیں کیا ہیں وہ different orientations ایک ہوتا ہے time focus orientation ہوتی کلچے کی یعنی کہ monochronic polychronic ابھی ہم اس پہ بات کریں گے پھر ایک ہوتی ہے space model of culture یعنی کہ public and private پھر ہوتا ہے structural model of culture یعنی کہ individualism اور collectivism پھر ہوتا ہے action based model یعنی کہ doing and being پھر ہوتا ہے time orientation present past future پھر ہوتا ہے power hierarchy اور equality کی بیس پہ پھر ایک ہوتا ہے communication model of communication of culture high context اور low context یہ ہے جس سے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی یہ strategy differs from high context to low context cultures پھر ایک competition based model ہوتا ہے یعنی کہ جس میں آپ cooperative ہوتے ہیں اور آپ competitive ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ان models کو ہم اب ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے اوکے let's move on and discuss what we what these models entail اور اس میں کیا strategies ہر model کیلئے ہیں پہلا model ہے time focus یعنی کہ اس میں different cultures have different perceptions یہ monochronic اور polychronic کی بات کر رہے ہیں different cultures have different perceptions of time according to their environment history traditions and general practices تو ایک theorist ہیں دو ہیں بالکہ hall & hall انہوں نے 1990 میں کہا تھا کہ they distinguish two prominent time systems that are of particular relevance to management پہلا تھا monochronic اور دوسرا تھا polychronic تو monochronic ہوتا ہے time is used in a linear way one activity at a time ایک ٹائم پہ ایک کام ایک ٹائم پہ ایک کام ایک ٹائم پہ ایک کام یعنی linear وے میں ٹھیک ہے پھر polychronic people tend to focus on multiple tasks یعنی کہ ایک وقت میں کئی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو multiple tasks کہتا ہے اور monochronic ہے یعنی کہ پہلے ایک کام کریں گے پھر اس کے بعد دوسرا کام ہو پھر یعنی اور بلکہ polychronic ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں تو ٹائم فوکس and management tasks کیا ہوں گی اہہ monochronic cultures or polychronic cultures میں ٹھیک ہے نا تو monochronic culture میں اگر آپ دیکھیں تو میکنگ making schedules ٹھیک ہے نا گانٹ چارٹ جیسے کہتے ہیں وہ بن جائیں اہہ وہ monochronic کے بھی ہوں گے ویسے وہ polychronic کے بھی بن جاتے ہیں تو making schedules assigning duties ہاں linear and task فکست و آہم منochronic cultures pens تسطیوشن نسیم 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 ان لغیرانی بیشن ليسیم نسیم تسوشن هاں نسیم تسوشن نسیم موسیم 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 نسیم focused rather than task focused focus on longer term rather than shorter term as in monochronic sharing of implicit knowledge information implicit یعنی کہ جو between the lines میں ہوں explicit ہوتا ہے کہ جو بالکل صاف صاف بول دیا implicit ہوتا ہے یعنی کہ you're supposed to do it it's not written there but you're supposed to do it it's understood you have to do it یہ ہائی کانٹس کلچے میں زیادہ ہوتا ہے اچھا sharing of implicit knowledge or information flexible control systems involving people اچھا ہے یہ difference between monochronic and polychronic پھر time orientation کا model ہوتا ہے کلچے کا past present or future cultures focused on past upholding tradition in line with the history of the company present quick results and short term gains future plans are assessed in the light of expected future benefit یہ companies کی جو different cultures ہیں یہ ان کے بارے میں پہلا ہم نے time والا لے دیکھا monochronic اور polychronic ہم نے time focus بھی دیکھا ہے کہ یہ present past future میں اور کسانی ڈیفکر تھے ہیں پھر time orientation اور ان کی relevant tasks کیا ہیں past oriented cultures building in long time frames slower in adapting criteria by selection یہ past oriented management cultures میں ہوتا ہے past goals guide the process continuation of company's values develop performance in keeping customary goals future oriented جو management cultures ہوتے ہیں اس میں long term plans ہوتے ہیں اور ان کے results کو مانے دی جاتے ہیں co-ordinated to meet longer range goals ہوتا ہے selection to meet long term business goals ہوتا ہے achieving long term benefits ہوتا ہے ان کے ذہن میں management cultures میں یہ جو future oriented ہوتے ہیں develop objectives in the long term context یہ اس کے management strategies میں difference ہیں جو دونوں past or future oriented cultures میں ابھی آپ کو ایک ڈی کھیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے یہ BMW کھیں گے اور please have a look and then we'll have a discussion on you know what it is my name is theo jansen i'm a kinetic sculptor my sculptures are made of very light materials and they are powered by the wind the part of me is an engineer who wants to map the progress of mobility another part is an artist who wants to scalp the air that surrounds us and give it shape and always i strive to push the boundaries of what we know and what seems possible to us at this moment in time the walls between art and engineering exists only in our minds یہ بھی آپ نے دیکھا اچھے یہ personally speaking i really love this art یہ جو آپ نے دیکھے ہے اس میں یہ ایک scientist ہے ایک engineer ہے ایک mechanical اس نے ایک inventions کرتا ہے اور وہ آپ کو دکھائے بھی اس میں اور پھر وہ بتا رہے کہ at BMW we are not just concerned about you know getting giving you the we are not just focused on giving you the best performance car but we also work on the creativity aspect so here in case it's a combination of art and science canica mqsd یہ ہے کہ they are talking to the consumers right اور اس کے بعد جو لوگ BMW use کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے CRMP بھی بہتے 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 strong ہے from it from net access to personalized access اور اس کی کئی وجوہات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ at BMW we cherish what you think because you are our target audience right you are our consumer and we are not just you know machines we think we think about creativity وہ اس پیٹے ہیں ان کے آپ importance ne the thing that you're owning as a consumer if you own a BMW it's not because of the price tag but it's because of because of the luxury in terms of creativity and art and performance in terms of size okay so it's it's a combination of both art and science so یہ ایک customer کے ساتھ relationship جوڑنے کا ایک بہت important ذریعہ ہے اور یہ دیکھیں add get through بھی انہوں نے اپنی strategy بتائی ہے ٹھیک ہے تو یہ add دکھانے کا مقصد بھی آپ کو یہی تھا سکتا ہے let's move forward پھر ہم بات کرتے ہیں power model of management کی culture کی management culture کی power value orientation جو ہوتی ہے hierarchy or equality پہ ہوتی ہے کہ the extent to which a society expect or accept that power is distributed unequally hierarchy based level of power and authority are strictly marked hierarchy levels marked high context culture part distance ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے equality status and formal position have less influence یہ feminist societies میں بہت ہوتا ہے power and management tasks hierarchy and equality میں کیا بہتے ہیں تو پہلے ہم hierarchy کو لیتے ہیں more autocratic or paternalistic planning organizational structure is tightly controlled sub ordinates expect bosses to take initiatives employees like being closely supervised employees prefer the personal control of superiors equality میں more participative planning organizational structure encourages individual autonomy work relations should not be strictly prescribed managers exhibit consultative style subordinates develop performance objectives with their bosses تو یہ دو difference between hierarchy and equality let's have a look now let's show you another ad this also German car and automobile car and this is Beetle Volkswagen and let's کی پھر ہم بات کرتے ہیں اوکے آپ نے یہ ایڈ دیکھا یہ فوکس ویگن جو بیٹل ہے اس کے نئی لانچ پہ تھا یہ موڈل انٹڈیوز کر رہے تھے تو وہ انہوں نے گاڑی کا خصوصیات جو ہیں انہوں نے ایک تجویر کے طور پر سملی کے طور پر یوز کیا بیٹل بیٹل تو ایک کیڑے کا نام ہوتا ہے نا تو اس کے حوالے سے اور وہ اگر آپ دیکھیں کرو کیسے موڑا جمپ کیسے کی یعنی کہ پراؤس اور پار اور پرفارمنس اور ابیلٹی آف تنیو بیٹل انہوں نے اور وہ پھر اس کے شایدو ہی بتا ہے تو یہ ایوریون گیسٹ کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایوریون گیسٹ کہ یہ بیوٹی یہ ہے اس پورے ایڈ کی کہ دیکھیں بیٹل فوکس ویگن نے بہت اپنے فان فارلوانی دیولپ کی بہت کنزیومرز نے خریدہ بھی استعمال بھی کیا اور جو جنہوں نے ایکسپرینس نہیں کیا وہ بھی بیٹل کے بہت بڑے فانس ہیں across the world تو they have maintained a relationship with their consumers اور بیٹل کو ری لانچ کرنے کا اور اس کے مورڈل پھر لے کے آنے کا مقصد یہ تھا it was a popular brand company کا اپنا product line brand اور وہ اس کو maintain کرنا چاہتے تھے اور this shows کہ you know so it's not just a small car it has its functions اور یہ انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اس میں بتایا ہے یہ کہ it's a story it's a good animation and yet it has conveyed the message this is in terms of different culture اور اس میں انہوں نے different cultures کو رکھتے ہوئے یہ messages یعنے subliminal بھی دیا ہے اور بہت explicit بھی دیا ہے implicit explicit دونوں بھی تھے different models of culture کو رکھتے ہوئے across for consumers as well اور company itself وہ کیسے رکھتے ہو that also has been shown here پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں to be the main purpose of business. Stress is on the quality of life, relationships and consensus. یہ difference ہے. دونوں میں. تو we have covered a number of management models here. تو اگر اب ہم اس میں دیکھیں. related task ہے. competitiveness میں اور co-operative میں. تو competitive model. جو ہے management culture کا. task performance when implementing plans. managers have more of a leadership role. selection of employees on ability to act independently. the leaders role is to track and reward achievement. preferred control systems are performance based. پھر ہم آتایں co-operative پہ. maintaining relationships in plan implementation. managers have more of a facilitating role. employees elected on ability to work well in groups. the leaders role is to facilitate relationships. task performance is recognized as a standard for success. Activity. human expression as resulting in some form of activity. yeah activity model of management culture ہے. so human expression is as resulting in some form of activity. doing or being ہے. so doing میں. the stress in doing cultures is placed on action achieving personal goals. or being میں. stress is placed on working for the moment. living the experience. so let's have a look at this ad. which is of ipod. ipod mini. ipod nano. please have a look and then we will talk about it. this is not a year. this is not a year ago. this is a year ago. when nano introduced. ipod mini was steve jobs. it was a life of steve jobs. and steve jobs has been a lot of impact. as a company. and steve jobs has been an iconic figure. Any. A company. so as a company. HOWARD PORT giantI. like. got this idea. There is no mission in mindfulness! one stage. unions Metroid have regular attention. It was the reason. l hart Le Squire! The second question. is the reason to do that. help Leasy is the first thing. step through the Law Workspace COME here. step nhưng it also Kick? step through. step forward. step forward. step forward. step forward. but he led the industry itself, he led his consumers so وہ بہت بڑی جگہ رکھتا ہے اس کا leadership کا جو style تھا that was you know one in a million کہتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں Steve Jobs was ڈرتو اس کی جگہ تو وہ وائد رہ گئی رہ گا تو وہ آپ کو نظر بی آرہا ہے post Steve Jobs جو اپل ہے that's a different place خیر یہ Nano کا تھا اور یہ انہوں نے واو I could only say wow to to Nano because it has been it's amazing like آپ اسے دیکھ رہے ہیں آپ انجوئے کر رہے ہیں and you're saying یہ ایڈ دیکھ کے انجوئے کر رہے ہیں کہ وہ میزک اور یہ سنگ کلپ ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے colors different ہیں اس کی sizes different ہیں اس کی data storage کی جو sizes ہیں یہ ایڈ بھی اتنا مزے کا تھا it reflected again it reflected steve jobs steve jobs himself was a culture right so it reflected that اور یہ ہر جگہ کے لئے تھے اگر for example اب دنیا is world is divided not just US but world is divided into two groups apple pro apple or anti apple so people who don't like apple they don't buy any of the apple products and then there are apple levels all across the world but 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 um جب یہ apple pro and anti کہتی ہوں نے سے یہ سے ان کے phone division کیونکہ apple on a greater scale has laptops have has desktops has music systems has tablets totheir tas poets so it is divided into 2 groups regarding the phone category or perhaps the ipad category 욕ر جب آپ کو android android وہ system operating system جو زائدہ accessible ہے as compared to apple یos سے this reflected beautiful creativity in terms of nano so on a mp3 player مقر receptionی علی یہ ve asp co بنینی تصیل م看到 ویڈی ویڈی ویڈیombی دوست موسیقی پھر ہم آتے ہیں ایک اور مینجمنٹ کلچر پہ اور وہ ہے private versus public space کے حوالے سے one aspect of space orientation is related to private or public space another aspect related to invisible boundary around every person the concept of space can be seen in terms of personality اور یہ اس کے پھر مینجمنٹ تاسک بتائیں گے private میں private space کی ہم بات کرتے ہیں so forms of planning individualistic or systematic more tasks centered explicit information about how staff are to be employed it's well spelled out managers and employees do not share the same office hierarchical mode explicit measures of performance so all written down کوئی چیز implicit نہیں ہے between the lines نہیں ہے کھیک ہے نا public space میں جو management tasks ہوتی ہیں وہ ہیں group oriented اور authoritative forms relationship centered approaches implicit information ہوتی ہیں رہدہ دن explicit size of the place where an employee works does not reflect the person's rank informal checks on performance ہوتے ہیں let's have a look یہ ایڈ آپ دیکھے گا یہ انڈیا نایڈوٹرزمنٹ ہے اور یہ وڈا فون ٹیل کو کمپنی جو ایک بائیر کی کمپنی ہے اور وہ انڈیا میں پر فارم انڈیا میں آپریٹ کرتی ہے وہ انڈیا میں بھی آپریٹ کرتی ہے تو انڈیا کے ایڈ دیکھیں موسیقی اگین یہ ایڈ جو بھی آپ نے دیکھا ہے یہ زوزو ایڈ کیمپین ہی کا ایک حصہ ہے اور زوزو ایڈ آج سے کوئی تین چار سال پہلے ملک it's not recent ایڈ مگر یہ کیمپین اتنی مشہور ہے کہ یہ مارکٹنگ ہسٹری میں گورڈن ورڈ سے لکھی جات چکی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے آپ کو دکھا رہی تھی کہ one of the best کیمپین across the world اور یہ ان کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ یہ فیچرز دیتے ہیں جیس میں فیشن اپ ڈیٹس بھی آپ کو دے دیتے ہیں اور یہ انہوں نے اتنا اچھا مطلب without any voice without anything وہ آپ کو explain کر دیا انہیں کہ explicit نہیں تھا یہ implicit تھا you read between the lines you understood right so this is implicit kind of a thing آپ کو بڑی clearly انہوں نے بتا دیا اب یہ کیا ہے یہ high context culture میں پلے ہو رہا ہے تو وہاں پہ ٹھیکی جی پھر آتا ہے ایک اور model of management culture وہ ہے communication role of the context in the communication process حال انہوں 1990 context related to framework background and surrounding circumstances high context information is hidden in the context or situation carries most of the information low context the message messages are clear and explicit یہ difference یہ بھی example بھی ہم نے دیکھی messages and context high میں آپ دیکھیں high context and low context y axis cultures and explicit and implicit between the lines explicit everything spelled out so if you see implicit in context in high context South Asian world Far East Latin American South American South America Mediterranean Europe Europe is in Italy Spain and France in high context in English to both side below and high context and explicit and implicit two things go then if you specifically low context in explicit money message is necessary in North America and Scandinavian again feminist cultures and northern Europe and Germans آگئے یہ مین لینڈ یورپ میں ہے اور سویس آگئے ٹھیک نا تو یہ مین لینڈ یورپ ہے نورڈن یورپ ہے ان میں آپ کو ایکسپلیسٹ میسیجنز پر زور دینا ہے کیونکہ یہ لو کانٹیکس کلچر ہے اس کمپیرد تو میڈیٹرینین یورپ ٹھیک ہے نا جی اور نورت امریکہ میں آپ کو کانیڈا بھی ملتا ہے آپ کو یو ایس پر ملتا ہے ایسے تو میکسی کو بھی ہے مگر میکسی کو کا انفلینس میکسی کو پہ لائٹن امریکن کانٹریز کا زیادہ ہے یعنی ساتھ امریکہ کی طرف سے جو ہے تو وہ حالکہ نورت امریکہ ہی ہے مگر وہ اس کو لائٹینوز کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کو اب یہ ایک آئر ہے ٹھیک ہے یہ انیمیشن ہے اور یہ آپ دیکھئے گا پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں تمہارا کھیل کدم چپ چاپ بائٹ چلا ہوگا اب بندوق کا کیا فائدہ ہاں 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 ہا موسیقی اینیمیشن دکھائی ہے یہ ساؤت انڈیا میں بہت پاپلر ہے اور ای تنک یہ شیل کیلئے چلایا گیا تھا اور انہوں نے رجنی کانت کے سٹیٹس میں ساؤت انڈیا میں ہم نے پہلی بات کی ہے کیونکہ وہ انڈین کلچر میں آئیڈل ورشپنگ ہے رجنی کانت کا سٹیٹس بھی اگڈائیٹی کا ہے وہاں پہ اور انہوں نے ذہری بات ہے اس کو ایز 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 خود تو نہیں لیا اس کو ایک رائٹس وغیرہ ضرور دیئے تھے اس کے ایڈ بنانے کے اور یہ رجنی کانت صاح آپ کا جو ہے انہوں نے کیونکہ وہ ایک action hero ہے اور وہ انہوں نے اس کا بڑا زبردست خسم کا اس میں حیمر بھی ڈالا اور سارا کچھ بھی ڈالا اور بتایا کہ وہ کس طرح shell جو ہے نا as a fast moving machine machine کی جو ہے performance وہ improve کر دیتی ہے تو یہ سارا message جو تھا نا یہ implicit تھا explicit نہیں تھا implicit تھا so اور وہ end میں وہ اپنا ایک زبان میں انہوں نے جو تلگو ویلگو ہے اس میں انہوں نے بولا آپ سمجھ نہ بھی پائیں تو آپ سمجھ گئے کیوں کیونکہ آپ بھی ہائے کانٹیکس کلچر کے ٹھیک ہے جہاں پہ امپریسٹ میسیجز بہت مانے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اگزامپل دکھانی تھی ایک ایڈ کی پھر ہم آتے ہیں structure form of management culture میں structure orientation of management culture the term structure refers to refers in business to an organizational structure value orientation concerns the relationship between the individual and the group individualism if predominates over i predominates over the we or collectivism is opposite or vice versa we predominates over the i the interests of the group prevail over individuals in collectivism the culture and context meh ghan hum dekhen doh culture can be seen as a sharing of of patterns of meaning and interpretation resulting from interaction with others multinational managers may relate to this idea since their role is to ensure effective interaction between multicultural teams rather than to deal with cultures in isolation so who a scientist and theorist early they claimed that culture is not a value or set of values culture is the meaning which we attach to aspects of the world around us they are theorized now this ad you will see this good year okay so have a look and then we will talk about it thank you so اوکی جی تو یہ گوڈیئر کا ایڈ ہے آپ نے گوڈیئر اتنا بڑا نام اتنا بڑا برینڈ ٹائر کا اور انہوں نے ایک ٹپیکل جو ورلڈ اراؤنڈ ایک جوک کہ women are not good drivers they have no clue about cars that they are driving if they are driving اس کو انہوں نے جوک لے کے نا یہ والی چیز لگا دی کہ changing tires could be harmful یہ میسیج دیا ہے ان میں but it was hilarious right even i laughed as a voman کیونک یہ because this is an universal joke been whether you have higher context or low context کے والس میرجے دیا ہے okay اب ہم آدم نے کulture as a Psychological Construct یرل ایر جو میں نے پیچھے Messi چھ совершенно تعیق بھی ہو تیرا cheapنی اور میرے اور پیچھے اے کلچھے کی حصول کردک każde 떠�نییوں نے مہربے پر بہنے اور مکتیشہ بھی نہیں موجودے متع بھی چھٹی ٹپیکل جل کافی کیشار صلو值 جویاں کی کوئی کیا کہ کSubی کی پاری جگہ تو اینڈیوں کا ج toda ہے کہ ای eliminate m countless doch اگرین得 رہ satدی Element comptا, شاب کار طرح لمحن Between کس انا habitار Education برای دار رہage کےک españ leveringen کچھوچ وبرک لمحن فرابودES اگرین ٹری طرح جressل شایداب oluş Paançید روم ربح کچھ تحمید آسان وستیام برای شر livro آسان وی 결ید وای ست کردım met بس این ہو اچھم intimacy م卸 عود different cultures. When you are dealing with customers, different multinationals country of origin میں بھی ہوتے ہیں اور جو host countries میں بھی جاتے ہیں تو ان کو کیا فرق ایک 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 organization culture ہوتا ہے ایک consumer culture ہوتا ہے اس کے درمیان interaction بہت important اور معنی رکھتی ہے اور یہ جو 8 models ہیں management culture کے یہ اس لیے آپ کے ساتھ discuss کیے کہ اس میں strategies کے ہیں پھر یہ clash جب کرتی ہیں consumer culture سے تو پھر اس کے result ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. So you have to adapt to a certain environment to a certain part so that positive results are.. دیکھنا کوئی بھی کمکنی کوئی بھی brand market میں ہے کیوں. At the end of the day to generate market share and mind share. تو اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو what's the purpose of that brand. چاہے وہ non-profit ہو یا profit-oriented ہو. تو market share بھی اور mind share دونوں بہت مانے رکھتے ہیں. تو وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے آپ نے. Right? So for example اگر میں SKMT کا لیتی ہی شاکت خانہ memorial trust. اور یہ trust کے under کام کرتا ہے ان کا کام profit generate کر کے stakeholders کو امیر نہیں کرنا ہے اگر ایسا ہے تو. Well and good. تو non-profit کام کر رہے ہیں مگر market share تو ان کا پھر بھی ہے نا. کی کینسر ریسرچ میں اور کینسر treatment میں پاکستان پھر ساؤد ایزیا میں کون سا بیسٹ hospital ہے تو جو آئیں گے different اس میں SKMT کی کیا رانکنگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو that. وہ رانکنگ جو ہے it is translated into market share. ٹھیک نا. اور mind share بھی اتنے یہ معنی رکھتا ہے. سو یہ تمام جو آپ کو یہ points بتا ہے یہ اس لی معنی رکھتے ہیں کہ consumer behavior میں یہ consumer کو جاننے کے لیے اپنے culture جو organization کا ہے اور consumer culture کے درمیان کوئی clash نہ ہے اس کو ہٹا کے بھی strategies بنانی بھی بہت ضروری ہیں. جن employees کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جو local. وہ local employees ہیں وہ اسی consumer culture کے part ہیں. ان کے ساتھ جب آپ بیٹھ کے اپنے organization culture کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی problem نہ ہوتا. تو آپ کا CRM extremely profitably work کرے گا. ٹھیک؟ brand resonance کی طرف. تو I hope you understood the lecture today. you enjoyed it with the examples that we we discussed today. اور انشاءاللہ بسم اللہ خاتھ اب اگلے lecture میں ہوگی. اللہ حافظ. گے جوی families جوی گے جوی جوی جو جوی جوی جن